اس میں غزوہ اہد کی لائیو کمنٹری آئے گی اس اعتبار سے کہ غزوہ اہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام تو یہ بشارت دے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی ہمیں فتح ہمارا مقدر کرنی ہے لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ برے طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اگرچہ بیج میں فتح ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی نے کوئی جھوٹا وعدہ تم سے نہیں کیا ہم نے تو فتح دے دی تھی جس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے جو ہے غلطی کی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا اور اس میں میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ شرح صدر کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہوں اس سے بڑی تو مسلمانوں کی کوئی سعادت نہیں ہے نا اس کے باوجود اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ نے اس چیز کی پروانی کرنی کہ ان میں اللہ کا نبی موجود ہے اس غلطی کا اس نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دانت شہید ہو گئے آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی اور آج جبکہ اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیاں نافرمانیاں کریں ہمیں ان دعاوں کا وہ حصہ بھی میسر نہیں ہے جو صحابہ کو ڈریک میسر تھا آج اگر ہم اللہ کے نبی کے خلاف چلتے ہیں تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ایسی کی تیسی نہیں پھیرے گا ہماری جبکہ دنیا میں اللہ کے نبی موجود تھے اور ان کامل الایمان مومنین نے اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی پروانی کی اس فتح کو شکست میں بدل دیا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رول جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے نبی کے ساتھ رشتہ داری آپ کی ہو سکتی ہے میری ہو سکتی ہے اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور وہ غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے تو یہ غزوہ اہد کی یہ کمنٹری ایک قرآن حکیم میں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس وقت کے حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی جو صورت الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکہ واپس آ رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ پساس اس لئے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی وہ لے کے نکلا تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی کافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کئی اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے ابو سفیان کو یہ جب بات پتا چل گی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور پیرلل میں اس نے ایک قاسد بھیجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی کافلے کو خطرہ ہے کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی بھی تھی ان کی وہ سارے اپنا جو سمان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں اور اس سے وہ پیسے یا اس کے بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے تو انہوں نے اپنے کافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے ایک ہزار کا لشکر کیل کانٹے سے لیس اسلے سے لیس لے آئے اور یہاں مسلمان نہاتے تھے اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی کافلے کو لوٹتے لیکن اللہ تعالیٰ ان تین سو تیرہ نہاتے مسلمانوں کو کروانا چاہتا تھا ان ایک ہزار اسلے سے لیس لوگوں کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے یہ نہیں تھا کہ وہ بلکل اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لاسکتے تھے یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شاید کوئی بہت غریب تھے وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی کیونکہ وہ اس نیے سے تو گئے نہیں تھے تو غیبی مدد ہائی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگ جو اور کریش کے لوگ جنگ جو اور پھر ان کی ایک عزت پورے عرب میں ان کا کافلہ کوئی لوٹتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں گدی نشین ہیں خانقہ نشین ہیں اور مختلف قبائل کے بت بھی خانقابے میں رکھے ہوتے تھے ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا کافلہ لوٹا تو یہ ہمارے بت اٹھا کے ہمارے خداوں کو بزرگان دین کو اٹھا کے باہر بھینگ دیں گے تو ہمارے بزرگوں کی یہ توہین کر دیں گے تو وہ اس ڈر سے کافلے نہیں تھے کریش کے لوٹے جاتے یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب کے اندر اب اس شاہی خاندان کی اس طرح مٹی فلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں جو خود بھی کریش میں سے تھے مسلمان بھی ظاہر ہے کریش میں سے تھے معاجرین تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے ستر بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جاہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر مکہ کا کوئی گھار ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو ایک سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اتارنا ہے تین ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ تین ہزار کا لشکر لے کے آئے وہ اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ اگر ہم بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور اس دفعہ ان کے لشکر میں حضرت خالد ابن ولید بھی شامل تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ابو جاہل نے انہیں پیچھے مکہ کے اندر سردار کے نائب کے طور پر چھوڑا تھا اور ابو جاہل جو کہ اب مارا جا چکا تھا اس دفعہ لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی حضرت خالد ابن ولید نے بھی دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہم تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جاہل آیا ہے باقی جتنے جنگیں مشرقین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں ایک غزوہ ہنائن کو چھوڑ دیں آپ باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا چاہے وہ اہد ہو چاہے خندق ہو یا صلحہ دیبیہ والا ایشو ہو تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے نا مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے جس طرح کے بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا چونکہ مساک مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا تو ہمیں ایک عددی برطری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینہ پہ اگر مشرقین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندے ہوئے تھے اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انسار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تحسین کافروں کی ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب اگر یہ اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے میں اسی کو مانتا ہوں اسلام میں یہ نہیں اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی حلال کے دائرے میں حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کے تو اب یہ دونوں حلال تھے یا مدینہ کے اندر رہے کے دفاع کرتے یا باہر تو اب اکثریت کی رائے تھی باہر تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بارال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے زیرہ پہن کے نکلے تو انہی صاحبہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے آپ نے خود بھی پہنا وہ جو سر پہ وہ لوئی کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اور پھر نبی علیہ وآلہ وسلم کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے زباہ ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا تو نبی علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اب آپ باہر جو ہیں مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون ٹونٹی ون سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلانے اس جگہ رہنا ہے فلانے اس جگہ رہنا ہے اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے کہ ایک کرٹیکل درہ تھا پہاڑی چوٹی تھی جس کے اوپر آپ نے پچاس تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کر دیے جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان پچاس لوگوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوئے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا آخری یہ ہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پڑھلا بھاری ہوا تو کافر جمیدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیشہ کرنا شروع ہو گیا مال غریمت جمع ہونا شروع ہو گیا قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے تو وہ جو پچاس تین انداز تھے انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی وہ آج بھی آپ غزوہ اہد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چوٹی سی اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں آپ چڑھ سکتے ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا صرف پندرہ بندے اس کے ساتھ رہے باقی پینتیس لوگ جو ہیں مال غریمت جمع کرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا حالانکہ حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اجتہاد اگر صحابہ بھی کریں اور وہ کتاب وہ سنوں سے ٹک رہے تو اس کی کوئی امین نہیں ہے تو بابیت اپنے بوجھے استعمال کے رکھو تو بزرگ بھی بوجھے استعمال کے رکھو اچھا اب وہی ہوا خالد ابن ولید کی اکابی نظروں نے یہ دیکھ لیا چونکہ وہ تھے کیولری کے سردار یعنی ایک تو پیدل فوج ہوتی ہے نا ایک گھوڑوں علی فوج وہ تھے گھوڑوں علی فوج کے اوپر اور یہاں سے یہ سارے ان کی فوج جب بھاکے جاری تھی کہ بھی ہم تو شکست کھا گئے انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نے درنا چھوڑ دیا ہے اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس پاڑی کے پچھلی سائیڈ کے اوپر راستہ ہے پیچھے سے لا کہ ہم ان پر حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے اس طرف سے کیولری کا حملہ ہو جائے گا یعنی گھوڑوں کے اوپر ادھر سے آلیڈی ہماری فوج موجود ہے جو بھاگ رہی ہے تو ان کو ہم جو ہے نا وہ دونوں فوجوں کے درمیان ان کو پیچ دیں گے بس وہی ہوا خالد ابن ولید نے آ کے نا اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو ابھی وہ وہ تو سمان سمیٹھے تھے کافروں کا مالیں غنیمت وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے پیچھے سے حملہ ہو گیا اور اس میں ایسی بھگ دڑ مچی کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے جس ہم فرینڈری فائرنگ کے اندر جس میں حضرت جعب بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا ایسی بھگ دڑ مچی اور اس کا ایفیکٹ ہوا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کے پھر ان کی لاش کا مسلح کیا گیا ہند جو ابو صفیان کی بیوی تھی چونکہ غزوہ بدر میں ابو صفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ عطبہ بن ربیعہ اور بھائی اس کا ولید بن عطبہ یہ سب لوگ اور چچا یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے یہ سب کو جناب عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلم آیا ہے آپ کو جناب وہ غزوہ اہد کے موقع پر انہوں نے پہنچا دیا ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہماری ویب سائٹ الیسننتواق ڈاٹ کام کے اوپر رکھی ہوئی ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ضرور دیکھیں تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسلح کیا لاش کا اور مسلمانوں کا ظاہر ایک تکلیف پہنچی مدینہ کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو اتنے مسلمان شہید ہوگئے انسار مدینہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوگئے کہ جی کدر بدر کی کامیابی اور کدر اہد کے اندر اتنی شکست کہ سب سے بڑھ کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی حبر مشہور ہوگی قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا حتیٰ کہ کئی صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضوری فوت ہوگئے ہیں اب ہم نے کس کے لئے لڑنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ہم نے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج تو نہیں ہے نبی تو آئے اور چلے گے دین تو ہمیشہ رہنا ہے تو نبی علیہ السلام کے چار مبارک دان یہ شہید ہو گئے کیونکہ آپ پہ ایسا حملہ ہوا کہ وہ آپ کا اپنا جو خود اوپر وہ لوئے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنگری جو ہے نا یوں اندر گال سے اندر چلے گئے یہ دان ٹوٹ گئے اور اتنا خون بہا کہ صحابہ کو لگا کے بے حضور تو فوت ہو گئے ہیں پھر بہاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا اور حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے حضرت فاطمہ نے زخم دھویا پھر حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہ جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کہ ایک آٹن کا اس کی راک رکھی اس سے خون رکا پھر آستہ آستہ یعنی معاملات سیدھے ہوئے اسی دوران حضرت تلہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی الاسلام کی طرف آ رہے تھے ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک شل ہو گیا پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ یعنی ان کا نہیں تھا اسی میں ہی ہوا اور جنت کمالی انہوں نے اسی طریقے سے کئی انساری صحابہ جو ہیں وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے اور پھر اسی دوران نبی الاسلام نے اور چاندہ صحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر عمر عثمان تو نہیں تھے حضرت عثمان تو جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئے فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا عظمائش کا حضرت ابوبکر عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ بارہ کے قریب جو تھے حضور کے ساتھ تھے تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑ گئے اور ادھر خالد بن ولید تو کہنے لگا کہ بھئی اب کام ان کا ختم ہی کر جائیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے ابو سفیان نے کہا کہ نہیں یہ پہاڑ کے اوپر ہے ہم اگر ان کا پیچھا کریں گے یہ اوپر سے صرف پتھر بھی مارنا شروع کریں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہم نے بدلہ لینا تھا لے لیا تو پھر وہ واپس چلے گئے پھر حضور اسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا کہ تم نے جا کے اب ان کا تاقب کرنا ہے ایسا نہ ہو یہ پھر پلٹ کے واپس آ رہے اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی پھر وہ پیچھا کرنے والے اصحاب میں بڑے بڑے صحاب حضرت علی اور باقی لوگ تھے جو پیچھے تک گئے ان کے لیے بھی قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور کافروں پہ روب ڈال دیا پھر وہ واپس مڑ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے اور بارل اس میں کئی غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ پھر مسلمانوں کو بھگتنا پڑا حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کے دانس شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ایک بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب گریفت فرمائی تو اپنے محبوب کے اوپر فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنِ الْأَمْرِ شَئِ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے اور وہی خالد ابنہ ولید جس کی وجہ سے حضور کے دان شہید ہوئے اسی مبارک زبان سے خالد ابنہ ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ملا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے تو یہ سارا میں نے ایک بلوپرٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ یہ آیات ہم جلدی یلدی کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنی باتیں بتائیں ہیں آل موسٹ اس میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں بہت لیے اس میں ایک بہت بڑا اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عبی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے الگ ہو گیا بیچ میں سے مسلمان یعنی جو ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک اعتبار سے کمر ہی ٹوڑ کی ٹھیک ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس میں کیا ہے ان منافقین کا جنہوں نے مسلمان کی جمعیت مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بارال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوہرال ایک فتح دی اور اس اعتبار سے کہ اپنا وعدہ پورا کیا لیکن بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک عزمائش سے بھی گزرنا پڑا تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ لیکن ظاہر ہے کہ تمام دل دکھے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بدر کی فتح دیکھی تھی اہد کی شکست سے کئی لوگوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے ہوں گے تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا تو عبداللہ بن عبائی کا وہ جو تین سو کا لشکر لے کے لادہ ہوا تھا اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے پیچھے پھر سات سو کے قریب مسلمان رہ گئے